99 بلوگ مکس میں خوش آمدید ہے آپ کا ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ آم ہیں یہ کچھے آم ہیں ناظرین یہ وہ آم ہے جو آپ نے دیکھے ہوگے کہ یہ وہ آم ہے جو آندھیوں سے تیز ہواین چلنے سے جو ہے ناظرین گر جاتے ہیں اور ان آموں کو منڈی میں لا کے سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہے اچار میں مربع جو ہم کھاتے ہیں اس میں ناظرین یہ استعمال ہوتے ہیں دوری ناظرین دیکھیں کہ یہ بھائی جو ہے اس کو چار پیس میں کٹتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کہ اس کو جو ہے اچار کے لیے چار پیس میں کٹ لیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو آم ہوتا ہے آندھیوں سے گرتا ہے یہ ضائع نہیں جاتا اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے یہ اچار میں مربع میں تو یہ ضائع نہیں جاتا ناظرین تو پہلے ناظرین یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ کلھاڑیوں سے ٹوکوں سے جو ہے اسے کٹا کرتے تھے اس کو پیسز کیا کرتے تھے لیکن وہ پیسز اس طرح مشکل ہوا کرتا تھا کہ جب آم نیچے را کے اوپر سے مارتے تھے تو وہ نیچے سے فیسل جاتا تھا تو فیسلنے کے وجہ سے وہ جب بہت دشواری ہوتی تھی تو ٹائم بھی زیادہ زائے ہوتا تھا پھر انہوں نے یہ جگار لگایا یہ کٹر بنایا جس کی وجہ سے یہ نیچے رکھو اور ہاس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو بڑے پریم سے جو ہے اس کو چار پیسز میں کٹ لیا جاتا ہے تو یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ بھائی جن جو ہے کتنی مہارت سے اس کا کام کر رہے ہیں تو یہ ناظرین جو ہے یہ اچار جو ہے یہ عام جو ہے یہ زیادہ تر مقدار میں جو ہے جو اچار کو سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لے کے آتے ہیں جو ہم گھروں میں بنا بنایا لے کے آتے ہیں ناظرین تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے اس کو کٹا جا رہا ہے کیونکہ گھر میں تو ہر آدمی کٹ نہیں سکتا تو اس کے لیے جو ہے اس کو وہیں سے جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کے پاس کٹ رہا ہوتا ہے وہ ہی کاٹ کے جو ہے دے دیتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی تو ہماری ویڈیوز کو جو ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ناظرین آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی سبسکرائب کر دو نا یار